ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے نہ کوئی کوکنگ کی ویڈیو لے کر آئی ہوں نہ ہی میں کوئی میک اپ کی ویڈیو لے کر آئی ہوں میں لے کر آئی ہوں اپنی پیٹ ساشا کی ویڈیو اور مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈاغ ہے آپ اس کو کس طرح منٹین کرتی کس طرح کھانا دیتی ہیں تو آپ جو ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں تو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ میرا ڈاغ ہے پیٹ ہے فی میل ہے اور اس کا نام ہے ساشا تو جی اب ہماری ویڈیو ہوتی ہے سٹارٹ ساشا کو کھانا کھلانے جا رہی ہوں ساشا کی اعترد دیکھیں اسے کھانا بہت اچھا لگا ہے تو وہ بہت دو رہا رہی ہے اور یہ میں نے کونڈو بنایا تھا تو یہ ہے ساشا کا کھانا اور یہ ہے روٹی تو میں اس کو کھلاؤں گی سچ موکمی مہین س trembling ساشایرا ہے کسیر کے سรrolle شرک کو کھانا آج ہے ایک وہ وہ ایک گ пользов 하ارہ بہت زی�� پر مہین بھی مجھتا تحمق اس شرک کے ساتھ جو ہے اس نے وہ اثر کھانا یا بہت دیکھر پانے کے ساتھا ہے موچed جو اپ کر رہے کر کھانا تو اس کو ڈکشن کھانےран جا رہا ڈکنی انی هنا اس کو ہی آجا رہی ہم پہتہ ہے ساشا کہ آجاوں اس لیے س hurبے مگ کریاں ان تکہ ہے اگر با سند مائے کی طرف اگر با سند اگر با سند اگر با سند اگر با سند ہے تو بڑی مشکل سے جو جو ہے ساشا ہاتھ آئی ہے اور اب میں اس کو دیکھے کھانا کھلانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ جو پیٹ ہوتا ہے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور جب ہم نے پیٹ رکھے تھے تو ہمیں اتنی نولیج نہیں تھی تو ویسے اتنا سپائسی کھلانا جو ہے وہ پیٹس کو صحیح نہیں ہوتا ہے تو مگر ان لوگوں کو ان کے ساشا کو شروع سے ہی ہم نے یہی کھانے کھلائے ہیں جیسا بریانی ہو گئی کورما اور تکہ ہو گیا تو یہ لوگ زیادہ یہ شوق سے کھاتی ہے یہ بانیس بار اس کے کہ اگر آپ اس کو کوئی سادہ کھانا دے دیں یا کوئی بلکل تو یہ وہ نہیں کھائے گی even کہ یہ اپنا ڈاک فوڈ بھی نہیں کھاتی کیونکہ ہمیں اتنا نہیں اندارہ تھا کہ ڈاکس کو جو ہے وہ نمک مرچ کا کھانا نہیں دینا چاہیے تو اگر آپ لوگ بھی پیٹس رکھیں یا کچھ رکھیں ڈاک رکھیں کیٹ رکھیں تو کوشش کریں کہ ان کو ڈاک فوڈ پر ہی رکھیں یا پھر بلکل سیمپل سادہ کھانا چاول دیں گوش دیں کیما دیں تو اس طرح دیں اچھا یہ جو ہے کچھا کھانا نہیں کھاتی ہے کچھا گوشت نہیں کھاتی ہے بلکل بھی نہیں کھائے گی چاہے آپ اس کے سامنے بھی رکھ دیں گے نہیں کھائے گی ہے نہ گوشت کھائے گی کچھا نہ چکن کچھا کھائے گی نہ کلیجی کچھی کھائے گی یعنی کہ کچھا کھانا یہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہے پکاوا اس طریقے کا پکاوا جو کھانا ہوتا نا یہ وہ کھاتی ہے تو یہ میرا پیٹ ہے اس کا نام ساشا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ نو سال ہے اور جو لوگ پیٹ رکھتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ پیٹ رکھنا جو ہے وہ اگر آپ پوری ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں پیٹ کی تو رکھیں بڑھنا نہیں رکھیں اب ہمیں اس کو جو ہے اس کے دیکھیں آپ بال بھی دیکھیں کس قدر اس کے منشاء اللہ سے بال ہے تو ہمیں اس کے بالوں کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے اس کو ہائیجینک رکھنا پڑتا ہے اس کا جو ہے پورا صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے فلکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے فلکس نہ ہو جائے تو آج کل ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو شاید فلکس ہو گئی ہے تو اس کے لئے بھی اب اس کو پورا سکرے کرنا ہوگا پھر نہلانا ہوگا دو ہفتے بعد اس کے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ اور اب اس کو پورا جو ہے کنگا کرنا ہے اس کے بالوں کو کنگا کرنا ہے کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے بڑے اس کے بال ہیں تو ٹرمینگ بھی اس کی ہمیں کرنی ہے بالوں کو جو ہے وہ تو ہمیں اس کا صحیح کرنا ہے تو دیکھیں کتنے شوق سے یہ کھا رہی ہے کھانا اور میں اس کے لئے پہلے پڑاو بنا کے رکھتی تھی ایک ساتھ اکٹھا بنا دیتی تھی اور تھوڑا تھوڑا دیتی تھی تو اب اس نے وہ چھوڑ دیا ہے کھانا وہ اس نے کیوں چھوڑ دیا کہ اس کو اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے جو ہم کھاتے ہیں دال بنے گی سبزی بنے گی وہ یہ نہیں کھائے گی ملکل بھی نہیں کھائے گی وہ ہمارے پاس سے دیکھے گی چیک کرے گی چلی جائے گی اور اگر اس طرح چکن کا کچھ بڑھنا ہے یا بیف کا یا مٹن کا کچھ بڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ گھر میں کیا بنا ہے تو اس وجہ سے اس کو پتہ ہوتا ہے اور آتی ہے اور ہمارے ساتھ پر یہ بیٹھ جاتی ہے تو بس یہ اللہ کی مخلوق ہے بے زبان جانور ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گی جو ہمارے پیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہے جن کی گھر میں بچے ہیں وہ لوگ جو ہے ذرا خیال رکھیں کہ پیٹ پریشان نہ ہو کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں جن کی گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پیٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ بچے بڑا ہی کوئی مہتنگ کر رہے ہوتے ہیں پیٹس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک جاندار اللہ کی مخلوق ہے اور یہ ہی نہیں کہ جو ہم پال رہے ہیں ہمارے گھر کے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو سٹری ڈاگز ہوتے ہیں سٹری کیٹس ہوتی ہیں جو بہار بچارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بارہال اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہی ہوگا اور جس طرح بھی یہ ہے یہ ہمیں ہی دیکھتی ہے ہر جگہ اس کے لئے تو ہم ہی سب کچھ ہیں تو اس وجہ سے بارہال بہار کے بھی جو ڈاگز ہوتے ہیں کیٹس ہوتی ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی خیال رکھیں جیسے آپ اپنے پیٹس کا رکھتے ہیں میری کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسٹری ڈاگز کا اسٹری کیٹس کا خیال رکھیں لیکن بارہال اب اتنا تو ہم نہیں کر سکتے تو بس یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کھانا اس کا اب ختم ہو رہا ہے اس کو ایک لیمٹ میں میں کھانا دیتی ہوں ابھی میں نے تقریباً سمجھے اس کو میں نے دو روٹی دی ہوگی اور اس کے ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا کہ اس کو آپ روٹی مت کھلا ہے کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے تو میں چاول کھلا رہی تھی مگر اب یہ چاول آج کل نہیں کھا رہی ہے سب بریانی کھا لے گی پلاو کھا لے گی جو میں اس کے لئے بناتی تھی وہ یہ نہیں کھا رہی ہے تو اس وجہ سے مجبورا ہم یہ روٹی دینی پڑ رہی ہے اور واک یہ کرتی نہیں ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہے واک نہیں کرتی ہے تو ڈاکٹر نے کہا اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ کھلاتے ہیں اس کو زیادہ کیونکہ بسکٹ بھی تھارہ دن کھاتی رہتی ہے یہ اور کھانا بھی کھاتی رہتی ہے بسکٹ نہیں دو تو بہت تنگ کرتی ہے یعنی کہ ہمیں مارتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے بچوں کی طرح زید کرتی ہے بس ایک زبان نہیں ہے باقی بلکل بچوں کی طرح ہی زید کرتی ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے مجھے وہ چیز چاہیے تو ہم سمجھ جاتے کی کیوں کر رہی ہے تو دیکھیں جس کا کھانا جو ہے وہ فینش ہو چکا ہے اور اس نے ماشاءاللہ سے کھانا کھا لیا ہے اب لیٹ نائٹ یہ بسکٹ مانگے گی تو میں اس کو دے دوں گی ادرواس اب میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گی اور کل صبح جو ہے ناشتے میں ایک کپ دودھ دے دینا ہے بس اور رات کو بس میں اس کو کھانا کھلاتی ہوں ایک ٹائم کا اور صبح جو ہے وہ دودھ دے دیا بسکٹ دے دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی جو اینیمل لورز ہیں جو ڈاگ لورز ہیں پیٹ لورز ہیں ان کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور پیٹس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو ضرور بتائیں بہت تو ہمیں experience ہو چکا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں بہت زیاد رکھیں ساشا بائی کر دو بائی بائی کر دو بائی کر دو بائی اللہ حافظ موسیقی